اسلام علیکم میرے پیارے دوستو آج کی اس فیڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے قواتین و ذات ایک شخص نے ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال کیا کہ میرے والدین جو ہیں وہ ہندو تھے لیکن میں اپنے آپ کو ہندو نہیں مانتا میں اپنے آپ کو انسانیت مانتا ہوں بائی چانس میری پیدائش ہندو گھرانے میں ہوئی ہے اور آپ کی اسلامی گھرانے میں ہوئی ہے لیکن سب سے زیادہ ضروری انسانیت ہے لیکن ابھی تک کسی بھی مذہب نے انسانیت پر عمل نہیں کیا میں نے تیس سال متعلق کیا لیکن جو کتابیں آپ پڑھتے ہیں کیا آپ نے یہ جانچ کی ہے کہ وہ کتابیں کس نے لکھی ہیں ہزاروں سال بعد لکھی جانے والی یہ کتابیں ہیں پہلے ایک زبان کی بات ہوتی تھی تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سارے مذہب کو ایک قسمی صدی میں انسانیت مذہب کیوں نہیں بنا دیا جاتا میرے دوستو ڈاکٹر زاکر نائک نے آگے سے جو جواب دیا وہ بھی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے لیکن اس کی تفصیلات میں جانے سے قبل میں آپ سے کلتماس کرنا چاہتا ہوں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے جواب دیا کہ ہر شخص جب وہ پیدا ہوتا ہے تو انسان ہی ہوتا ہے لیکن صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے انسان ہونا ضروری ہے ہر مسلمان کا پہلے انسان ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اسلام کی ایک بھی بات انسانیت کے خلاف نہیں ہے مسلمان ہونے کے لیے اچھا انسان ہونا بہت ہی ضروری ہے اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو آپ اچھے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے لیکن صرف اچھا انسان ہونا بھی کافی نہیں ہے مثال کے طور پر ڈاکٹر بننے کے لیے دس پاس کرنا ضروری ہے میرے دوستو لیکن کافی نہیں ہے اسی طرح اسلام میں اچھا انسان بننا ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے کیونکہ انسان کو جس نے پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرنا ضروری ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اگر آپ اس کی عبادت نہیں کریں گے تو انسانیت کے نام پر کلنگ ہے آپ کہتے ہیں کہ سارے مذہب نفرت پیدا کرتے ہیں لیکن کوئی بھی مذہب آپس میں لڑائی کرنا یا انتشار پھیلانا نہیں سکھاتا مذہب بید باؤ نہیں کرتا جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ مذہب کو صحیح طرح سے نہیں سمجھتے ہیں اسی لیے بید باؤ پیدا کرتے ہیں میرے دوستوں انہوں نے یہ کہا کہ غلطی مذہب کے ماننے والے کی ہے مذہب کی نہیں اسلام کی تحقیق کرو اور تحقیق کرنے کے لیے آپ کو اسلام کی کتاب پر جانا پڑے گا آپ نے جو کہا کہ ساری مذہبی کتابیں بعد میں لکھی گئیں پہلے صرف کہنا تھا آپ کی بات کئی حد تک بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ کہنا کہ ساری مذہب کی کتابوں میں غلطی ہے جہاں آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی وہاں غلطی کی آخر میں آپ اٹک گئے آخر میں آپ پھس گئے آپ نے شاید اسلام کا صحیح طرح متعلیہ نہیں کیا یا طریقے سے اس کو پڑا نہیں ہے لیکن اگر آپ مذہب کا متعلیہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کتاب پڑھو جو مذہب کو سمجھتا ہے میرے دوستو جب بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرتے تھے اور اپنے صحابہ سے اس کی تلاوت بھی کرواتے تھے اور صحابہ اس کو فوراں لکھ لیتے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہر آیت لکھی جاتی تھی اور پھر وہ اس کو چک کرتے تھے سارا قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا آپ جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں وہ حضرت عثمان کا واقعہ ہے وہی تو افسوس کی بات ہے کہ آپ نے صحیح طرح متعلیہ نہیں کیا حضرت عثمان نے چالیس پچاس سال بعد کہا کہ اس قرآن مجید کا جو نسکہ ہے اس کے اور نسکے بھی بنائے جائیں اور باقی لوگوں میں پھیلائے جائیں کیونکہ لوگوں کو اختلاف روانگی کے اندر تھا تو اس کو دور کرنے کے لیے حضرت عثمان نے کہا کہ جو نسکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھا اور صحابہ کی صدارت میں اس کی نکل کی گئی اور پھر نکل ہوئے وہے نسکے کو دنیا کی الہ گلہ گزگہ میں پھیلا دیا گیا اور ایک نسکہ ابھی بھی کوپتہ کے میوزم میں موجود ہے تو آپ جو ذکر کر رہے ہیں وہ اترے ہوئے قرآن شریف کا ذکر کر رہے ہیں جو حقیقت میں قرآن مجید ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا ہے خواتین و حضرات انسان سے پیار و محبت اور ضرورت مند انسانوں کی مدد کی عمل کو ہر دین اور مذہب میں تحسین کی نظر سے ہی دیکھا جاتا ہے لیکن دین اسلام نے خدمتیں انسانیت کو بہترین اخلاق اور عظیم عبادت بھی قرار دیا ہے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یقصہ صلاحیتوں اور عصاف سے نہیں نوازا بلکہ ان کے درمیان فرق و توافت رکھا ہے اور یہی فرق و توافت اس کائنات رنگ و بو کا حسن جمال ہے وہ رب چاہتا تو ہر ایک کو خوبصورت مالدار اور صحت یا پیدا کر دیتا لیکن یہ یک رنگی تو اس کی شان خلاقی کے خلاف ہوتی اور جس امتحان کی خاطر انسان کو پیدا کیا شاید اس امتحان کا مقصد بھی فوت ہو جاتا اس کائنات کے مالک نے رب نے جس کو بہت کچھ دیا اس کا بھی امتحان ہے اور جسے محروم رکھا اس کا بھی امتحان ہے وہ رب اس بات کو پسند کرتا ہے کہ معاشرے کے ضرورت مند اور محستق افراد کی مدد ان کے وہ بھائی کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہے تاکہ وہ انسانوں کے درمیان باہمی الفت و محبت کے رشتے بھی استوار ہو اور دینے والوں کو اللہ کی رضا اور گناہوں کی بخشش بھی حاصل ہو مسلم شریف کی روایت ہے اور وہ شخص اللہ کو زیادہ محبوب ہے جو اس کے کمبے کے لیے زیادہ مفید ہو سبحان اللہ اس رب کو اپنے بندوں سے اس قدر محبت ہے کہ وہ ان کو اپنا کمبہ قرار دیتا ہے حالانکہ وہ سووح اور قدوس ذات ہے اسے کسی کمبے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے قواتین و حضرات آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ انسانیت کی خدمت کے بہت سے طریقے ہیں بیواؤں اور یتیموں کی مدد مسافروں محتاجوں اور فقرہ اور مساقین سے ہم دردی بیماروں معذوروں قیدیوں اور مسیبت زدگان سے تعاون یہ سب خدمت حل کے کام ہیں اور وسیط اور تناظر میں ان سب سے بڑھ کر انسانوں سے ہم دردی یہ ہے کہ ان کو دعوت تبلیغ اور تعلیم اور تربیت کے ذریعے دوزق کی آگ سے بچایا جائے اور رب کی رضا اور صراط و مستقیم کی طرف ان کو دعوت دی جائے لیکن اس مضمون میں ہم صرف پہلی قسم کے متعلق ہی گزارشات ضبط تحریر میں لائیں گے صحیح الالجمع میں حضور اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ وہ ہوگا جو انسانوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہوگا اعمال میں سے اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ وہ ہے جس سے مسلمانوں کو خوشیاں ملیں یا ان سے تقلیف دور ہو یا ان سے کرز کی ادائیگی ہو یا ان سے بھوکوں کی بھوک دور ہو میرے نزدیک کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کی صحیح ایک ماہ مسجد میں اتقاف بیٹھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے اور جس نے غصہ بچایا اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کر لی اور جس نے غصہ پی لیا اگر اس نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات دور کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات دور کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کا دل اتنا بھر دے گا کہ وہ قیامت کے دن راضی ہو جائے گا کسی ضرورت مند انسان کی حاجت کو پورا کرنے پر کتنے ہی اعنامات کا ذکر کیا گیا ہے بے شک بدحل کی اعمال کو اس طرح برباد کر دیتی ہے جیسے سرخہ شہد کو برباد کر دیتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے چلا یہاں تک کہ وہ ضرورت پوری ہو جائے اللہ تعالیٰ اس دن اسے ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم دگمگا رہے ہوں گے ایک دن مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوالات کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کس نے جنازے میں شرکت کی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کس نے بھوکے کو کھانا کھلایا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا آج کس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر پوچھا کہ آج کس نے بیمار کی آیادت کی ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی میں یہ چار باتیں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے صحابہ کرام نیکیوں کے اس قدر پیچھے جاتے تھے کہ ہمیشہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں لگ رہتی تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مدینہ کے مصافات میں ایک جھوپڑی کے قریب پہنچا تو اس میں تنہا ایک بڑھیا بستر پر نظر آتی ہے جھوپڑی صاف ستری تھی اور صاف شفاف کر کے رکھی ہوئی تھی میں نے بڑھیا سے یہ پوچھا اماں آپ کے ہاں کام کون کرتا ہے عرض کیا ایک شخص فجر سے بھی پہلے آتا ہے یہ سارے کام کر کے چلا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تجشس ہوا کہ وہ کون شخص ہے دوسرے دن صبح آئے تو وہ کام کر کے چلا گیا تھا پھر آئے تو وہ گھر کی صفائی کر رہے تھے دیکھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے خواتین و حضرت یہ تھے قوم کے حقیقی رہنما اور خادم سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کئی گھرانوں کی مسلسل کفالت بھی کرتے تھے اور محلے میں کئی گھروں کی بکریوں کا دودھ بھی دھوتے تھے خلیفہ بنے تو ایک دن محلے سے گزرتے ہوئے ایک لڑکی نے دیکھا تو کہنے لگی ہائے آپ تو مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے ہیں اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دھوئے گا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے تمہاری بکریوں کا دودھ دھونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی گویا کہ میں خلیفہ ہونے کے بعد بھی یہ کام کرتا رہوں گا مومنین کی ایک اہم صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مسکین یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں یتیم کی کفالت کرنے والے کو نبی اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی رفاقت نصیب ہوگی یتیموں کو دودھکارنے اور مسکین کو کھانا نہ کھلانا مشرقین کا عمل ہے جیسے کہ قرآن مجید میں جا بجا اس کا ذکر بھی کئی دفعہ آیا ہے قوتین و حضرات تو انسانیت ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اس لیے ہمیں ہر انسان سے طریقے سے بات کرنی چاہیے تمیز سے بات کرنی چاہیے اور سب سے پہلے انسانیت کو اہمیت دینی چاہیے انسانوں سے پیار کرنا چاہیے ہمیں جانمنوں سے بھی پیار کرنا چاہیے یہ انسانیت کی جو طریقے کار ہیں اس کو اپنانا چاہیے اور انسانیت میں ہی برکت ہے قوتین و حضرات ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی بھی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہمارے سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں ان کی بھی معافی مانگ لینی چاہیے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور غفور و رحیم ہے خواتین حضرت یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہم بقتن فبقتن ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں دینی معلوماتی اور اس طرح کی انفرمیٹیو چیزیں آپ تک ہم پہنچاتے رہیں ہمارے چینل کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ تک اس طرح کا دینی مواد ہم لاسکیں اور آپ کے علم اضافہ کرسکیں خواتین حضرت آخر میں میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کے متعلق اگر اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار بھی کرسکتے ہیں کیونکہ آپ کی رائے اور تجاویز ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے میرے دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریے گا اللہ حافظ